بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام تاہر شبیر ہے اس وقت پاکستان میں رات کے سوہ تین بج رہے ہیں سال دوہزار اکیس کا آغاز پوری دنیا کے لیے تو شاید نورمل ہو گیا مگر امریکہ کے لیے بہت برا ہوا ہے جنوری کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی ساتھ تاریخ ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ان کی دو اہم امارتیں ہیں ایک وائٹ ہاؤس جہاں پر امریکی صدر قیام کرتا ہے اس کی رہائش کا گھر دوسری اہم امارت وہاں کی کیپٹل ہل ہے جہاں پر ان کی کانگریس بیٹھتی ہے بڑے اجلاس ہوتے ہیں وہاں کے سپریم کورٹ ہے اور وہاں کی بڑی لائبریریز ہیں دو سو سال پرانی امارت ہے مگر وہاں پر مظاہرین نے حملہ کر دیا ہے اور وہ اس امارت کے اندر کس حد تک داخل ہو چکے ہیں آپ ذرا یہ مناظر دیکھیں دوستو امریکہ میں یہ مناظر تاریخ میں پہلی بار دیکھے جا رہے ہیں امریکہ کے سبھی تجزیہ گار پریشان ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور بطور ایک صحافی میرے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے امریکہ میں ہوا یہ سب کیوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دراصل ہو یہ رہا تھا کہ اس مقام پر جہاں یہ اجلاس ہو رہا تھا آج اور اس موقع پر آج حتمی طور پر اوفیشلی سرکاری سطح پر اعلان کیا جا رہا تھا اس بات کی تصدیق ہو رہی تھی کہ ٹرمپ اب صدر نہیں رہیں گے جو بائیڈن وہاں کے صدر منتخب ہو چکے ہیں اس تقریب میں ووٹنگ ہو رہی تھی ایک باقاعدہ اوفیشل پروسس تھا میں امریکی امور کا ماہر نہیں ہوں مگر اب تک جو بی بی سی اور باقی ویب سائٹس ریپورٹ کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس اجلاس کے موقع پر ٹرمپ نے احتجاجن کیونکہ وہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہے تو انہوں نے باہر ایک بڑی ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا وہ ریلی وہاں پر موجود تھی اور اس ریلی میں ٹرمپ خطاب کر رہے تھے ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کوئی زیادہ بڑی انوکی بات تو نہیں کی ہے البتہ جو چیز لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر کچھ حد تک مشتعل ہوئے اور پھر وہ اس امارت میں داخل ہو گئے امارت میں قصد حد تک داخل ہوئے ہیں اور اس وقت امریکہ کی پوری انتظامیہ متحرک ہے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا مگر دیکھیں کہ ٹرمپ نے آخر ایسا کہا کیا تھا ٹرمپ اس ریلی سے خطاب کر رہے ہیں یہ دوستو یہ ہے امریکی صدر ٹرمپ کا وہ بیان جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین بہت زیادہ مشتعل ہو گئے تھے ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس فراڈ کو اس الیکشن کو نہیں مانتا اور ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے کس موقع پر کہہ رہے ہیں جب اندر جو بائیڈن کو سرکاری سطح پر اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے اب صدر منتخب ہو چکے ہیں اس سب کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے جو سیکیورٹی حصار ہے وہاں کا اس کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو جاتے ہیں اندر کس حد تک گئے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس امارت کے اندر وہ کس حد تک جا چکے ہیں آپ ذرا یہ دیکھئے کہ وہاں کا نیشنل گارڈ امریکہ کی سب سے حساس طاقتور ان کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے جو صدر کے دفتر کی حفاظت کرتی ہے یا پھر صدر کے ساتھ رہتی ہے اس کا گارڈ مظاہرین کے آگے لگا ہوا اور بھاگ رہا ہے امریکہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ is on its toes right now پوری دنیا دیکھ رہی ہے سوپر پاور کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے یہ دیکھئے آپ یہ گارڈ آگے بھاگ رہا ہے اور وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں مظاہرین ہوا یہ ہے کہ اس وقت جب یہ صورتحال بنی ہے دوستو وہاں پر نیشنل گارڈز کو طلب کیا گیا ہے اور یہ نیشنل گارڈز ہیں امریکہ کے مزید میں آپ کو بتاتا ہوں سکتے ہیں کہ یہ لوگ کے ساتھ تک اس امارت کے اندر آگئے ہیں اور امریکہ کو اس وقت پوری دنیا دیکھتے ہیں جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو رد عمل کیا آیا ٹرمپ نے فوراں سے ایک ٹویٹ کیا ٹرمپ کو بھی لگا کہ صورتحال بہت بگڑ گئی ہے ٹرمپ نے فوراں سے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو جائیے اور یہاں سے آپ لوگ اس امارت کو خالی کر دیجئے مگر امارت کے اندر ابھی بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں رات کے تین بجے تک کی جو اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق وہاں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے نیشنل گارڈ کی جانب سے اور جو امارت کے اندر موجود صحافی ہیں انہیں بھی کہہ دیا گیا کہ اپنے ماسک وغیرہ لگا رکھیں خود کی حفاظت کریں بگوز یہاں پر اب تھوڑا سا ماحول بہت کشیدہ ہو چکا ہے ظاہر ہے ان کی امارت کے اندر آپ کچھ تصاویر میں آپ کو دکھاتا ہوں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امارت کے اندر کس حد تک داخل ہو چکے ہیں مظاہرین اور وہ ان کے جو سپیکر ڈائس کہہ لیں یا جو صدارتی کرسی ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ الارمگ ہے یہ سب ہوا کیسے ٹرمپ اسریلی سے خطاب کر رہے تھے ٹرمپ نے جو بیان دیا وہ کو بہت غیر معمولی تو نہیں ہے وہ اس سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے نتائج کو میں نہیں مانتا ٹرمپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو فیک میڈیا دکھاتا نہیں ہے کہ تم لوگ کتنے موٹیویٹڈ ہو کہ تم اتنی بڑی تعداد میں ٹرمپ کے لیے باہر نکلے ہو اور یہ جالی میڈیا دکھاتا نہیں ہے اس پر لوگوں کو اشتیال آیا ہے غالباً اور دوستو یہ بات بہت حیران کن ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ جیسا جو صدر آئے جس کو پوری دنیا ایک مزاگ سمجھتی رہی ہے گو کہ وہ آفیشلی صدر ہے اور اس نے کام بھی کیا ہے سیریس آدمی ہے مگر دنیا اس کو غیر سنجیدہ لیتی ہے لیکن پورا امریکہ اس کے لیے کیسے پاگل ہے یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ وہاں کی وہ کلاس اور عوام ہے جو ٹرمپ سے پیار کرتے ہیں ٹرمپ میں ایسا کیا ہے حیرت کی بادر ٹرمپ کے فیصلوں نے جیسے پوری دنیا کو حیران کیا ویسے ہی ٹرمپ کے فالورز نے آج پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے بہرحال ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ ان سے مطالبہ کیا کہ گھر چلے جائیں یہ لوگ نہیں جارے ہیں دوسری جانب جو بائیڈن ہے جو کہ اب نو منتخب صدر ہیں امریکہ کے یعنی کہ جنہوں نے ٹرمپ کو ریپلیس کرنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کے ذریعے کہ ٹرمپ صاحب ٹیلویجن پر جائیں نیشنل ٹی وی پر اور اعلان کریں اور وہاں پر اپولوجیز کریں اور اپنے ہلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ثابت کریں اور لوگوں کو سنجھائیں کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں یہاں پر امن کیا جائے لیکن اب تک امریکہ میں یہ امن قائم نہیں ہو سکا ہے دوستو دلچسپ بات یہ بھی ہے جو تشویشناک بات ہے ایسا ہونے کے امکانات بہت کم ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر آج کے دن جو وہاں کی حکومت فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے اس فیصلے کو یہ مظاہرین روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی سے کہا جا سکتا ہے ایک بڑی سوپر پاور کے ڈکلائن کی جانب اسے پہلا قدم بھی کہا جا سکتا ہے یا پھر اگر وہ سب بھی نہیں ہے تو جو ڈس گریس امریکہ کے حصے میں آ رہی ہے اس پورے واقعے کے بعد لائک ان کی سیکیورٹی کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے ان کی مینجمنٹ کا نیشن کے ایتکس کا جو ہم یہاں پاکستانی بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھے خلاقات والے ہیں بہرحال یہ صورتحال اس وقت امریکہ میں ہو چکی ہے دوستو اور یہ ساری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ فیکٹ سمجھ آئے ہوں کہ معاملہ آخر ہے کیا وہ آپ سمجھ چکے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو کومنٹ کیجئے اگلی ویڈیو میں میں اس معاملے کی اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو آپ کے سوالوں کا جواب بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگا یہ ویڈیو دہنے کے بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بگوز میں آپ کے لیے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تینکیو